ایک چلان کا آغاز سبتمبر 2018 میں ہوا اور یہ ہائی کورٹ کے عونریبل جج علی اکبر قریشی صاحب کے حکم پہ ہوا تھا اور ہم نے 23 سبتمبر 2018 کو اس کا آغاز کیا اور ایک وائلیشن پہ ٹریفیک وائلیشن کے اوپر اس کا آغاز کیا گیا اور وہ تھی ٹریفیک سگنل کی جو کروسنگ ہوتی ہے جس کو لال اشارے کو ہم کروس کر جائیں اشارہ لال ہو اور پھر بھی ہم اس کو کروس کر جائیں اور جس دن پہلے دن یہ چلان ہم نے کیا تو ہمارے سسٹم نے ایک لاکھ پندرہ ہزار وائلیشنز کو ریکارڈ کیا کچھ ہی مہینوں میں یہ تعداد پچاس سویسد اس میں کمی آئی جو یہ چلان جب لوگوں کے پاس گیا اور میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اس کی پروجیکشن ہوئی تو ایک ڈیٹرنز کریئٹ ہوئی حادثات میں نمائی کمی آئی اور یہ صرف ہم اپنے ڈیٹا کی بیسس پہ بات نہیں کرتے یہ ڈبل ون ڈبل ٹو کے ڈیٹا ہے جو فرسٹ رسپانڈر ہے حادثات کی صورت میں جو شہری زخمی ہوتے ہیں یا حادثات کا شکار ہوتے ہیں ہم کو ہسپتال لے جانے یا فرسٹ ریٹ دینے کے لیے پہنچتے ہیں اس میں انہوں نے تقریباً ہر کیٹیگری آف جو ایکسیڈنٹ ہے اس میں نمائی کمی بتائی پہلے ہی سال میں ایک سٹیڈی جو ایچ لان کے اجراز سے پہلے لاہور کی ٹرافک انجیشن کے اوپر کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ لاہور کے شہریوں کو جو ٹرافک انجیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے تقریباً ایک ارب روپے کا فیول ایکسرا خرچ ہوتا ہے جو اشاروں پہ اور مختلف ٹرافک چوکنگ کی وجہ سے وہ کھڑے رہتے ہیں اور اس پہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس میں ابھی جو انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں جو لوگوں کو سٹریس ہو رہی ہے جو جرنی ٹائم اس پہ ان کا ٹریول ٹائم بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے ٹرافک انجیشن کی وجہ سے وہ مونیٹرائز کرنا مشکل ہے ان ٹرمز آف فیول انہوں نے یہ بتایا تھا اور یہ ہمارا جب ای چلان کا اجراح ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اس کو سسٹم چاری چیزوں کو دوبارہ اسی پیرامیٹرز پہ سٹیڈی کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس میں چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں اور ٹوینٹی فائیو ٹو تھرٹی فائیو پرسنٹ ٹرافک سٹریم لائن ہو گئی ہے لوگوں کا ٹائم ٹریول ٹائم کم ہو گیا ہے انوارمنٹ کے اندر یقیناً اگر آپ دیکھیں کہ لاہور کی جو پولیشن اور سماغ کا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ 43% جو کنٹریبوشن ہے وہ وہیکل اور امیشن کے وجہ سے ہے اور وہ وہیکل اور امیشن جہاں ہیں جب آپ روڈ پہ آپ کی وہیکل زیادہ در رہے گی کنجیشنز ہیں ٹرافک بلوکیڈز ہیں جس میں گاڑی زیادہ دے رہے کر اس کا ٹریول ٹائم دس منٹ تھا اور اس کو بیس پلٹ آدھا گھنٹہ سڑک پہ آئے تو وہ کانٹینیسلی امیشن ہو رہے ہیں اس کے رہے سے وہ جب ریڈیوز ہوا تو نیچرلی اس کا جو کنٹریبوشن انوارمنٹل پولیشن میں تھا وہ ریڈیوز ہوا ہے یہ وہ انڈریک فائدہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اس کے اندر پبلکلی یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ پیسہ سیف سیٹی کولیٹ کر رہی ہے یہ ڈریکٹلی حکومت پنجاب کے خزانے میں پیسہ جاتا ہے اس میں کوئی اس میں سے شیئر نہیں ملتا ہے سیف سیٹی کو لیکن جو پروپوز امیڈمنٹ ہے اس میں ہم نے ایک سائز ان ٹیکسیشن کے لیے دو پرسنٹ رکھا ہے اور پندرہ پرسنٹ لاہور ٹریفک پولیس کے لیے بھی ہے تاکہ وہ بھی جب سڑکوں پر پکڑتے ہیں تو ان کو بھی موٹیویٹیٹ رکھا جا سکے اور ان کو انسینٹیوائز کیا جائے تاکہ اگر وہ پکڑے تو اس میں ٹریفک پولیس کو ان کے اپنے سسٹم کو اپگریڈ کرنے کے لیے اس پیسوں میں سے ان کو بھی حصہ ملے کوٹ آرڈر کے تحت فوری طور پر تو ہم نے اس کا جو چلان ہمیں اجراء کر رہے تھے وہ ہم نے روک دیئے ہیں ٹریفک پولیس کو بھی بتا دیا ہے کہ ابھی سڑکوں پر اس کو ظاہر کوٹ آرڈر ہے اس کی دعمیر ضروری ہے تو ابھی نہیں پکڑیں گے جو ہمارا کمپلیٹ آرڈر ہے اس کا انتظار ہے وہ آتا ہے اس کے مطابق پھر دیکھیں گے جو ڈائریکشن کوٹ کی اس پر پورا عمل کیا جائے گا لیجسلیٹیو کمیٹیز ہے کابینہ کی اس سے اپروو ہوا ہے اس کے بعد فل کیبنٹ سے اپروو ہوا ہے اور اس کے بعد وہ پھر لارڈ اپارٹمنٹ کے ذریعے اسیمبلی میں پیش ہوا اور وہاں پہ اس کو دیکھنے کے بعد اس کی لیگل ریکوائرمنٹ پوری ہیں تو وہ بل انٹروڈیوز ہو گیا ہے اب اس پر ووٹنگ ریکوائرڈ ہے انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی اس پر ووٹنگ ہو جائے گی بل پاس ہو جائے گا اور یہ ای چلان بہال ہو جائے گا اور یہ دوبارہ سے جو ہم نے شہریوں کی حفاظت کے لیے اور شہریوں کی بہتری کے لیے سسٹم انٹروڈیوز کیا ہے اور گورنمنٹ انویسمنٹ کی ہے یہ انشاءاللہ پھر بہال ہو جائے گی ابھی بھی جو ای چلان ہے ہمارے پاس بھی سیف سیٹی میں رہتے ہوئے بھی ٹریفک وارڈن کے سیگنیچر سے ایشو ہو رہا تھا اور وہ ہی چلان کر رہے تھے کانون جو جس ہمارا جو اپنا ریگولیشن ہے جس کے تیہ چیہ ہو رہا تھا اس میں یہ تیہ ہے کہ ہم نے صرف ان کو اسسٹ کرنا ہے چونکہ وہ کیمرے کی فیڈ ہمارے پاس ہے ٹیکنیکل ہی ہم نے اسسٹ کرنا ہے چلان جاری جو ہیں وہ ٹریفک وارڈن یا ٹریفک پولیس کے سائن سے ہو رہے تھے تو اس دوران میں جب یہ عارضی طور پر بھی بند ہے تو اس دوران میں ٹریفک پولیس کو یقیناً وہ اشارہ کروس کرنے پر یا یہ جو پانچ وارڈن ہے لین لائن کی وارڈن ہے اشارہ پر ہیو ٹن کی وارڈن ہے اوور سپیڈنگ ہے یہ انہی کا منڈیٹ ہے اور وہ اپنا اسی طرح میانول چلان جو ان کا روڈ پر باقی چونکہ چوبیس تقریباً وائلیشنز ہیں ٹریفک کورڈ میں تو وہ جس طرح باقی کر رہی ہیں اسی طرح اس کو جاری ساری رکھیں گی میری درخواست ہے کہ وہ ان قوانین پر جو ٹریفک کے قوانین ہیں اس پر عمل درامہ دوسری جاری ساری رکھیں جیسے ایچ اعلان کی موجودگی میں اور کیمرے کی سمجھتے تھے کہ کیمرہ ان کو دیکھ رہے ہیں ایسی ہی سمجھیں کہ ابھی بھی کیمرہ ان کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جلدی یہ سسٹم پھر دوبارہ باہر ہو جائے گا